میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز پہ ٹکر کا گروہار ایڈشن یعنی تھرزڈے ایڈشن دوہزار چوبیس کے لیے میدان سچ چکا ہے بی جی پی لگاتار تیسری بار پردھان منتری مودی کے چہرے پر چناو میں اترے گی بی جی پی فور ہنڈرڈ پلس کی کا نعرہ لگا رہی ہے اور سیٹ در سیٹ اپنی پلاننگ کو انتم روپ بھی دے رہی ہے تو دوسری اور وپکشی دلوں نے بی جی پی کو ہرانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے حالانکہ کہیں پارٹی ٹوٹ رہی ہے اور کہیں کروس ووٹنگ ہو رہی ہے کہیں دگج نیتہ پارٹی سے کنارہ کر رہے ہیں چل دیئے ماں سے تو آج اسی مودے پر ہوگی زور دا ٹکر بی جی پی بولی چار سو پار وپکش کتنا تھا یار اور آج اس کا میں ایک سمپورڈ ریلیسس جسے ہندی میں وشکلیشن بھی کہتے ہیں وہ آپ کے سمکش رکھوں گا تو سواغت ہے آپ کا cnbc آواز کے ٹکر کے تھرزڈ ایڈیشن میں دوزار چوبیس کی جنگ جیتنے کے لیے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مہا منتھن کی تصویر ہے ہر راج ہر سیٹ اور ہر بوت پر جیت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بی جی پی صدی ہوئی رنڈی تھی تیار کر رہی ہے لیکن ایک طرف بی جی پی کی اپنی تیاری ہے تو دوسری طرف سماجبادی پارٹی کا آروپ ہے کہ گری منتری عمیشہ اور کیشب پرساد مہوریہ نے یہ سب کچھ کرا ہے سماجبادی پارٹی کا چکی کوئی بھوش نہیں ہے وہ سماجبادی پارٹی بننے جا رہی ہے اور سپا کے اندر انترکلا ہے جب سے راہل گاندی جی نے یاترہ شروع کی ہے جس راج میں جاتے وہیں تباہی کا منجر ہو جاتا ہے وہ جھارکنڈ پہنچے تو سرکار تو بچ گئی مکہ منتری جی چلے گئے وہ اتر پردیش پہنچے تو آر ایل ڈی نے چھوڑ دیا اور بھائی صاحب سپا سے گڑ بندن کیا اور سپا گڑ بڑا گئی اس بیچ سندیش خالی سے لے کر اکھلیش یادہو کو سی بی آئی کے سمنز تک بی جے پی اور وپکش آمنے سامنے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیں سب سے زیادے کمیور ہیں دس سال کے بعد بھی اتنے خبرائے ہوئے لوگ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یو پی سے آئے دیں یو پی سے ہی جائیں گے بہا اسی میں اسی ہاریں گے اس بار انڈیا گڑ بندن کے دوارا جس طرح لگتار اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ سوتیلا ویوار کیا جا رہا ہے ادھر ہمانچل میں کانگریس کی سرکار کو بھلے ہی کچھ دنوں کے لیے بردان مل گیا ہے لیکن ساتھ ہی ہمانچل میں کروس وٹنگ کرنے والے کانگریس کے چھے ویدھائکوں کی سدی ستا بھی سماپ تو ہو گئی ہے اور ہمانچل کانگریس میں سلح سفائی کا دور جاری ہے اب اگلی چناؤتی ہمارا پاس لوگ سوا کی چناؤ ہے اس میں ہمیں سب ایک جوٹ ہو کر ان سیٹوں کو جیتنا ہے مشتر طور پر ہماری سرکار ہمانچل پردیش میں اور پانچ سال ہم ہمانچل پردیش میں ہماری سرکار چلے گی کل ملا کر بی جے پی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہے تو وپکش آپسی جھگڑوں سے اُبرنے میں جھٹا ہے ایسے میں سوال ہے کہ دوہجار چوبیس کی لڑائی میں پی ایم موڈی کی چناؤتی کا مقابلہ وپکش کیسے کر پائے گا آج اسی مدے پر ہوگی سورتار بحث وپکش پربھاری بی جے پی کی تیاری وپکش پربھاری بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری اور اب وقت ہے 2% ویشنیشن کا چناؤں سے پہلے سیاسی دم کا 360 ڈگری والا ویشنیشن آج ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتائیں گے انسائیڈ ریپورٹ بھی بتائیں گے اور ڈیٹیلڈ ریپورٹ بھی بتائیں گے دوہزار تئیس میں نو راجیوں میں چناؤں ہوا ڈیٹیلڈ چھے راجیوں میں جیت کا پرچم لہرہ پائی اور وپکشی گھڑ بندن دو راجیوں میں جیتا پرتاؤں میں آتے سیٹوں کے ٹارگٹ پر ڈیٹیلڈ گھڑ بندن کے لیے 400 پلس کا اور بی جے پی کے لیے 300 پلس کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے پردھان منطری نیرند موڈی نے اعلان کیا ہے وپکشی گھڑ بندن نمبر کا آتا پتا نہیں ہے لیکن چناؤں میں جیت کی ہنکار کا دعویٰ ضرور ہے لیکن دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا گراؤنڈ ریالٹی سے ہوتا ہے گھٹک دلوں کا بھروسہ ڈیٹیلڈ کے پاس انڈیا آلائنس سے جی ڈیو آئر ایل ڈی اب ڈیٹیلڈ کا حصہ ہو گئے ہیں اور وپکشی گھڑ بندن کے کئی دلوں اور کئی دگج نیتاؤں نے ان سے ناتا توڑ دیا ہے میں ایک ایک کر کے اگر گناوں گا تو یہ کارکرم چھوٹا پڑ جائے گا کئی ایمیلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کئی فارمر مینسٹر کئی فارمر مکہ منتری چھوڑ کے چلے گئے ہیں مہاراست سے یوپی تک ہماشل تک افرات تفری مچی ہوئی ہے کشمیر تک افرات تفری مچی ہوئی ہے اس کے بعد چناؤی رن نیتی حالی کی بات کر لیتے راجے سبا سیٹوں کے اندر یوپی ہماشل میں امید سے زیادہ راجے سبا سیٹے آئیں بھارتی انتہ پارٹی کی یوپی میں سات کی امید تھی آٹھ آئی ہماشل میں ایک ٹی بھی امید نہیں تھی اور وہ ایک سیٹ بی جے پی کے آئی جبکہ بی جے پی کے باس 25 تے اور کانگریس کے بعد 40 تے سنکھیا بل ہونے کے باپ جود وپکشی گڑ بندن دو راجیوں میں مو کی کھائی اتر پردیش میں بڑا نقصان ہوا سماجبادی پارٹی کو اور اس بڑے نقصان کی پیچھے کئی کارن بتایا جا رہا ہے جائے بچن کی صدرستہ کو بہت بڑا کارن بتایا جا رہا ہے کانگریس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہوا نہیں لگی جو کچھ ہماشل پردیش میں چل رہا تھا لیکن دوش کبھی عام آدمی پارٹی پر کبھی اے آئی ایم پر دیا جاتا ہے لیڈرشپ کی طاقت برینڈ موڈی اور موڈی کی گیرنٹی کا ایک دم دکھائی دے رہا ہے اور مدی پردیش شتیزگر اور راجستان میں ہم نے وہ دم دیکھا ہے حال ہی میں ویپکشی گر بندن موڈی سے ٹکر لینے والا ایک بھی چہرہ نہیں ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے اور جنتہ بھی اس کو سمجھ رہی ہے برتاو میں آگے چنانوی ایجنڈے کی اگر بات کریں تو ٹاپ تھری اکنومی پانچ ٹریلین کے ارتبستہ دوہزار سنتالیس تک وکثت بھارت کی بات کرنی ہے لیکن ویپکش کا ایک یہ علاپ ہے ہم موڈی کو ہٹائیں گے اور موڈی کو ہٹائیں گے لیکن آلٹرنیٹیو ایجنڈا کہیں سپسٹ نہیں ہے برتاو میں آگے چنانوی مینجمنٹ بوت تک مضبوط پکڑ ہے ویدھائیق تک نہیں سنبھال پا رہے ویپکشی گر بندن کے لوگ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آر جی ڈی کا حال دیکھ لیجے سماجبادی پارٹی کا حال دیکھ لیجے کانگریس کے تو کہنے ہی کیا برتاو میں آگے لیکن آج کا بڑا سوال یہ ہے اور بڑا سوال بہت سوچ ویچار کے لکھا گیا ہے ویپکش کا حلہ زیادہ ہے لیکن پلڑا کمزور ہے حلہ زیادہ اور پلڑا کمزور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کئی مہمان ہیں کئی دگج نیتا ہیں آج میرے ساتھ گوربھاٹیا بھارتیا انتہ پارٹی کی نمائندگی کریں گے ان کا بینندن ہے پروکتہ ہے نیتا ہے میرے ساتھ آسیم وکار ہے اب پروکتہ ہے اے آئی ایم ای ایم کے اور آج انہوں نے ایک بڑی گھوشٹا بھی کر دی ہے ساتھ سیٹو کی میرے ساتھ ویویک شیرواستف جی ہے انڈیا گھٹک دل کے ہے لیفٹ کے نیتا ہے ان کا بینندن ہے میرے ساتھ امیق جمعی صاحب ہے ان کا بینندن ہے جو کسی سماجبادی پارٹی کے نیتا ہے پروکتہ ہے جمعی صاحب آج کا ہمارا جو بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ وپکش کا حلہ زیادہ ہے لیکن پلڑا کمزور ہے ویدھائک نہیں سنبھال پا رہے ہیں نیتا نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں چناف کیسے سنبھال پائیں گے یہ ایک سوال ہے دنیا کے سب سے مضبوط سب سے طاقتور پدھان منتری دنیا کی سب سے بڑی پارٹی آپ سوچئے کہ اس کو سی بی آئی ای ڈی ایس ٹی ایف امیتاب یش کو لگا کر ایمیلیس تڑوانے پڑھ رہے ہیں بارتی انتہ پارٹی کو اس کائرانہ حرکت کی ضرورت کیا تھی اگر آپ کے پاس پوری میجورٹی ہے اگر آپ دیش میں چوبیس میں جیت کر آ رہے ہو اس راستے سے آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ پدھان منتری اس دیش کے کسانوں سے اس دیش کے یواؤں سے بے روزگار ہیوں ہوں سے امیش دیگون جی آپ اتفادیش میں دیکھ رہے ہو ریپورٹ کر رہے ہو آپ کا چینل ہا ہا کار مچا ہوا ہے سرکار کے خلاف روزگار کے سوال پر اور اس سرکار ایس ٹی ایف پولیس فوس ای ڈی سی بی آئی کیا استعمال کر کے کیا سی بی آئی ای ڈی پچھلی ہماری سرکاروں نے اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہمارچل میں سرکار توڑو گے مہاراشتہ میں سرکار توڑو گے بیہار میں سرکار توڑو گے گرہمنتی جی ہمارے جو سب سے مکھیاں ہیں ماسٹر مائنڈ ہے اس کام کے امیش جی اکھلیش شادو جی کو گرہمنتی بھوش میں جس دن ملا نہ تو اس دن تو ہم امیش شاہ جی کو بھی توڑ لیں گے یہ وہ شکتی ہے لیکن لوگتانت ایسے نہیں چلتا ہے لوگتانت کا یہ کرکہ نہیں ہے یہ ہم امیش شاہ جی کو بھی توڑ لیں گے بڑے بڑے آپ دعوے کر رہے ہیں لیکن ابھی تو اپنوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں سلیم شیروانی بیجے پی میں نہیں گئے لیکن وہ سپا چھوڑ کے چلے گئے ہیں سوامی پرساد موریا بیجے پی میں نہیں گئے لیکن وہ سپا چھوڑ کے چلے گئے ہیں بوائنٹ یہ ہے آپ کے آپ کے ودھائیت چھوڑ کے چلے گئے ہیں دیکھئے کئی چیزیں ہیں وہ زمینی ریائلٹی گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ جو ہوتی ہے اس پہ بھی بیلیف کرنا چاہیے بہرحال آپ نے ایک بات کو رکھا مجھے بیجے یہ چرچہ کا نیم ہے مجھے بھارتشنطہ پارٹی کے نیتا کو موقع دینا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے بڑے بڑے دعوے کریں ایک سکن ابی سنگی کیا بولیتے ہیں سر ابی سنگی کیا بولیتے ہیں ابی سنگی کیا بولیتے ہیں نہیں چھوڑوں گا آخر امیتاب یش نے ان کے ساتھ کیا کیا ایسا ٹھیک ہے گورب ہٹیا گورب ہٹیا بھارتشنطہ پڑنا پڑا بھارتشنطہ پڑی نہیں نہیں امیتاب یش جمعہ دار ہے گرے منتری امیچہ ذمہ دار ہے کیشا موریا ذمہ دار ہے یوگیا دتنات ذمہ دار ہے گورب ہٹیا ذمہ دار ہے ایک نائز گینگ ہے اس دیش کے اندر اچھے ٹھیک ہے یوں میڈیو کوئٹ یوں میڈیو آپ نے اپنی بات کو رکھ لیا اب دیکھیں پہلے تو ودایق اٹھائے جاتے تھے دیکھیں آپ تو سرکار اگر آپ کے ایک منٹ گول لے سے آپ کے آٹھ دس ودایق رہا پسا جائے تو دو منٹ بھوکا دوں گا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا گورب ہٹیا گورب ہٹیا گورب ہٹیا بھارتشنطہ پہ سمجھ میں آتا ہے جی اپنی بات کو رکھ لیا اپنی بات کو رکھ لیا گورب ہٹیا کو ورام دینا پڑے گا گورب جی اتنا نیا ان کے ساتھ آپ کیوں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ ودایق لے لیے دو سو ستر تو ہے آپ کے پاس پھر بھی ساتھ ان کے نہیں چھوڑے ہمارچل میں کانگریس کس کار اچھی پلی چل رہی تھی وہ بیچارے راجی سبہ کینگیٹ جیتوانے گئے ان کی سرکار پہ ایک خطرہ منڈ رہا گیا امیر جی آپ نے دھیان دیا میرے ساتھی ہیں امیر بھائی چھوٹے بھائی کی طرح جب وہ بول رہے تھے تو میں بیچ میں انہیں نہیں روک رہا تھا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ لوگ صدمے میں ہیں ابھی راجی سبہ کے پرنام آئے ہیں الوک رنجر کا انہوں نے بھٹا بیٹا دیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب صفہ کانگریس کا پروکتہ بول رہا ہونا تو یہ جتنا جیدہ بولیں گے راہول گاندی اور اکھیلے یادم کی طرح اتنا جیدہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے اور لاکھوں لاکھوں وہ ٹھیک ہے ڈیویٹ میں یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں اس لئے میں شانتی سے سن رہا تھا میں ان کی بات کروں گا یہ دگے کارتوس ہیں پھٹا ہوا مٹکا ہے میں پریائے پہ نہیں جاؤں گا جنتہ یہی کہہ رہی ہے لیکن آج میں ایک بات آپ سے بہت ذمہ داری اور گم بھنگتہ سے کہتا ہوں یہ دوہزار چوبیس کا چناب ہے ایک 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 کر کے گورب کی باری ہے بھی گورب گورب بولیں گے جب سے گئے ہو کسی کام کے نہیں ہو جب سے گئے ہو کسی کام کے نہیں ہو وہاں پہ ٹھیک ہے دگے کارتوس کس کو بولا اپنے آپ کو بولے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کسی بات پہ آپ اپتی ہے تو آپ اپنی ٹرن پہ بولیے گا گورب بھاٹیا گورب بھاٹیا گورب بھاٹیا make your point میں امیق بھائی کو درد ہوا میں دگا ہوا کارتوس والے شبد واپس لیتا ہوں میں ان کو پسا ہوا چھلا ہوا کیلا بول دیتا ہوں ٹھیک ہے شانت رہیے لیکن ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں یہ چناغ کیوں الگ ہے امی جی ہر لوگ سبہ چناغ سے پہلے جنتہ آپس میں باتچیت کرتی ہے اور کہتی ہے کون جیتے گا اس بار جنتہ یہ نہیں کہہ رہی کون جیتے گا جنتہ یہ کہہ رہی ہے آئیں گے تو موڈی ہی چار سو پار کر آنا ہے اب بتائیے اور اس کی وجہ سے گھمنڈیا میں بھگدڑ مچا ہوا ہے آپ کو میں فرق بتاتا ہوں ایک طرف سارے گھٹک دل نریندر موڈی جی کو اپنا نیتہ مانتے ہیں انڈیا میں لیکن دھمانڈیا میں کیا ہوا ہے اشوک چوہان چھوڑ کے کونگریس گئے ملین دیورا گئے کیا یہ ستی نہیں ہے ممتاب اینڈ جی آج بھی کہہ رہی ہے الڈ شناب رڑیں گے جی جی چاہیے ستی نہیں ہے آپ اور کونگریس کا تھک بندن ہوا لیکن پنجاب میں نہیں ہوا ٹھک بندن کیا آپ کو لگتا ہے کیا گورب بھٹیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری تیاریوں کے بات بھی آپ کو بدھائی باقی پارٹیوں کے نیتہ چاہیے کیوں 30 سیکنڈ گورب بھٹیا ابھی جی ایک بات پوری کر کے اور آپ کے پرشت کا اتھر دیتا ہوں ابھی جی سی بی آئی کی بات کر رہے تھے اور تنج کر رہے تھے مجبور لیڈر پوری دنیا کا سب سے مجبور لیڈر کون ہے آپ کو مالو ہے یا مجبور بیٹا کہوں جس کے پتا کے خلاف سی بی آئی کا دروپی یوگ ہو یہ کہتے تھے اور ملائم سنگھ یادو اور اکھلے یادو کے خلاف سی بی آئی کا مقدمہ کونگریس سرکار میں ہوا اور رہات ہماری سرکار میں ملی آج وہ اکھلے یادو راہول گاندی کی گودی میں بیٹے ہیں تو سب سے مجبور بیٹا اور مجبور نیتا یادو ہوئے اور آپ نے کہا ہا ویدھائی کیوں لینے پڑے میں پوچھ را جاتا ہوں کارناٹکا میں کروس ووٹنگ ہوئی بھاجپا ویدھائی نے کونگریس کے لیے ووٹ ڈالا تو یہ کس نے ہورس ٹویڈنگ کری پندرہ ہمارے ویدھائی ہمارچل میں سسپنڈ ہوئے یہ لوگتنٹ کی جیت تھی جی 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 امیق جمعی 40 seconds reply دیکھیں دیکھیں ورشت وکیل میں کہوں گا نویدن کروں گا آپ کچھ شبدوں کا چین ہم آپ کو دیتے جو پارلیمنٹری ہوں ہم یہ کہہ رہے کہ کنانٹکا میں کانگریس نے ایک نظیر قائم کری غلط نظیر ہے آپ اپنے آپ کو جی صرف کیوں کر رہے ہیں اس دیش کی سرکاروں کو ایک نظیر قائم کرنا چاہیے ایک اقبال بتانا چاہیے کہ اس دیش میں کیا اقبال ہوتا ہے لیکن جب سے نریندر موڈی جی آئے پہلے سرکار سرکاروں کا اپر کر لے رہے ہو ایکسپرٹ ہو آل اینڈیا ٹھیکا لے لیا ہے کیونکہ آپ کا تجربہ بہت بڑا ہے نا کرائیم کا آگ نائز کرائیم کا تو آپ ہمارے سنسطھاؤں کو استعمال کر رہے ہو انتابی جیسے قابل کو استعمال کر رہے ہو آپ ایڈی کا استعمال کر رہے ہو آپ ایڈی کے most ایفیشن آفیسر کا استعمال کر رہے ہو وہ آپ کے آر ایس ایس کے دربان بنیں گے اس لیے ہماری سرکاروں نے ایڈی نہیں بنایا سی بی آئی آپ کے دروتے پہ چکر لگائے گی اس لیے سی بی آئی نہیں بنایا یہ جو آپ نظیر قائم کر رہے شاہر بھاٹیا لیکن لیکن دیکھئے سی بی بی تیاری بھی کر رہی ہے کون تھی پارٹی ہے جس نے اپنی اپنی پہلی پہلی لیسٹ کے لے اتنی سیریس دکھائی آپ سمازوادی پارٹی دکھائی کونگریس کا کیا حالات ہے مہار آج بھی جگرہ چل رہا ہے پوائنٹ یہ ہے اگر اگر آپ بار بار سی بی ای ڈی پہ ڈی شاہ پہ ڈی شاہ پہ ڈی 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 کوئی پارٹی جس کے 49 ایم پی تھے 2004 سے 2009 تک وہ تین لوگ سبھا سانسط تک کیسے سکڑ گئی ارے یہ جو چادر تھی رومال کیسے بن گئی سکڑ سکڑ کے اور یہ سماز وادی پارٹی کو آت پر چتر کرنا ہے میں نے ایک تتھ رکھا اور وہ ججمن میرے ہاتھ میں ہے ملائین سنگھ یادر جی پہ آپ لوگوں نے کہا جھوٹا کدمہ چلایا کانگریس نے وکیل میں ہی رہا تھا شردے ہیں اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤ سلیم شیروانی چھوڑ کے گئے آپ کی پارٹی کو راشت مہا سچ ہیں سوامی پرساد موریہ ہندو کو گالی تھے اکھلے یادت تو ان کو نہیں نکال پارٹی میں تھے مزفر نگر میں مسلمانوں کا قتلیا ہوا بات پارٹی کی دورہ آپ اور آپ کے پتا جی سماج وادی خون تھا آپ کی رگوں چھوڑے بھائی بیٹ میں آپ مزفر نگر کے قاتلوں کی پارٹی میں گئے کیسے چلے گئے آپ میں آپ سے یہی ونطی کروں باقی آپ بولنا چاہے چھلانا چھلانا میں عزت کرتا ہوں آپ کے میں آپ سے پیار سے ایک بات کہوں گا جب آپ بولے سماج وادی لوگوں کے لیے لحاظ پیدا کریں لحال آپ کب کہوں گے آپ کو بھی نہیں پتا کس پیدا کریں کوئی نہیں آپ تیری چنتہ نہ کریں آپ اپنی چنتہ کریں میں آپ سے یہ کہوں گا میں اپنی بات پوری کر لوں اگر آپ بیٹ پہ نہ ٹوکے تو ورنہ پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا میں راجیش گپتہ راجیش گپتہ opposition unity دکھانے کا پریاس کر رہی ہے لیکن بہت دیر ہو گئی چیزوں کو کیا آپ لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری جو اس میں پبلک آئی میں دکھ رہی ہے وہ بھاری ہے ویپکش کی تیاری کے اگر آپ پولٹیکل دیکھے تو امیش تیاری تو کریں گے ستتہ میں کیونکہ بلکل نردئی ہیں کیونکہ نردئی اس لئے ہیں کیونکہ سچے ایماندار ساف سترے لوگوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے اور بس کسی بھی طریقے سے ستتہ پر آنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو راجی ہے دوسری بات میں دیکھو میں تو آپ کو ہمیش بڑا پیار کرتا ہوں لیکن آپ نیوز پہ بھی دیکھیں گے تو ان کے ہی پکش کی زیادہ خبریں چلتی ہیں انہیں کے پروکت تائم بھی زیادہ ملتا ہے اس لئے دکھائی دیں گے اسیم بکار BJP کے ساتھ نہیں راجی گپتہ بیویق شروع بیویق 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 ایک اکیلہ ہی تو ہے وہ پھر بھی آپ زیادہ دکھ رہے ہیں تو میں کیا کروں کوئی بات نہیں میں تو تو پھر بھی کہہ رہا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ڈیویٹ ہوگی کانگریس والے آئے نہیں آپ میں دیکھا بہت بہت کم کسی بھی آتے ہوں گے لیکن بھاج پا پروکتہ دوار ڈیویٹ میں ہے نا کیونکہ وہ ستتہ میں ہے ستتہ میں ہے تو وہ زیادہ دکھائی دی چلی بھڑی خبر آگئی ہے پردھار منطری نے ایک بار دی دیا ہے اور وہ کہ رہے ہے کہ ہجار کہ دینا چاہیے کہنے پہ کوئی ٹیک سبھی تک موڈی جی نے لگایا نہیں ہے لیکن کسی بھی حال میں دیکھئے آپ جانے مانے پترکار ہے نیوز آنکر ہے آپ دیکھئے اگر آپ state by state دیکھیں گے تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ بیجی پی اتنی اوپر جا سکے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے لیکن کہنے میں کیا ہے بھئی ان کو دکھانا ہے سمجھانا ہے کہ چار بھائی سٹیٹ کی سرکار کو توڑنے موڑنے کی کوشش ہے ایڈی تی بی آئی کے ذریعے بار بار روز سممن بیج رہے ہیں سل شپا کے اخلی یادف جی کوئی بیجا ہے لیکن جواب ضرور دے گی آپ کتنا ہے بیجی بی میں دیا میرا میرا نمبر میں پھر بہت کمانے والی ہے کتنا پھر باری 300 تھا بیجی بی کپ ایس بار 300 انڈیا گھر بندن کی آئی انڈیا گھر بندن کی میں UP جی آپ بتائیں پائیں گے کہ میں بات کوٹ کل ایک اپنیل اوپنیل ہوا ہے جس انڈیا گھر بندن کی ایک مزاگ کر رہے بیٹ ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کوٹ کوٹ کریے گھر بھائی ایک ریپلائی کے لیے گھر بھائی ریپلائی ہو جائے ٹھیک ہے راجیش بھائی اتنا چھٹکلے سنا رہے ہیں بیٹ کے اور آپ بھی گزب آنکر ہیں آپ بتائیے چرچہ میں مرضا نہیں آرہا ہر کسی سے آپ کہہ رہے پی جی آئیں گی آپ کی آئیں گی آپ نے تو خود ہی ایسا پرش بھوچ جی راجیش جی نرودتر ہو گئے اور پاپی آپ کٹر بیمان عروند کی خوبیا میں بتاتا ہوں ان کی رادیتک حیثیت ہے ایک سیٹ ان کی لوگ سب میں پنجاب میں ان کا کٹ بندن نہیں ہو پایا کانگریز پارٹی کے ساتھ تیسری بات ابھی جو تین بڑے پردیش جو ہمارے مدھے پردیش 36 گھر راجستان جہاں ہماری سرکار بنی یہ بھی گئے تھے وہاں پہ اور کہہ رہے تے گارنٹی कیول ہماری ہے اور کانگریز کی نہیں وہاں 1205 ایسی کانسٹیٹوینسی ہیں جہاں ان کی جمانت جبت ہو گئی ایک ساتھ س منیش شوڈیا کی بیل نیوی بھرشت چار کے آروپ پہ اور اروند کیجری وال بھاگے بھاگے پھر بھاگے جنتہ ان سے روٹے گی آپ دیکھ لی جی راج 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 کپتا ہاتھ کھڑ کر رہے تیس سیکنڈ دین آسی بھاگے دیکھیں پہلی بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو یہ پاپی آپ بات بولتے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے بار میں پتا نہیں کیا کیا بول کیا سنگیائیں دیکھیں لیکن میرے ایسی سنسکار نہیں میں نہیں بھولوں گا دوسری بات انہوں نے کہ ہمارا گھڑ بندن پنجاب میں ہوا ہم نے کرا آپ کی پارٹی نے بڑا اعلان کیا ہے ہیڈ لائن ہے ہر طرف کیا آپ نے ٹارگیٹ کر کے سیٹے چنی ہے اور کارن کیا ہے اس کے پیچھے یہ سوال آپ کا میری سمجھ میں نہیں آیا ٹارگیٹ کر کے سیٹے چنی ہے جب اسی سیٹے ہے جی تو ہم اسی بھی سکتے تھے جہاں جہاں ہم بہتر سمجھ رہے ہم وہاں وہاں اپنے کنڈی ریٹ اتارنے کی پیشکش اپنے راشتے ادھر سے کر چکے ہماری تین راؤن کی بات ہو چکی یہ میں بہت دعوے کے ساتھ رہا ہوں اور ہو سکتا ہو کہ جو سات کا آقلہ جو آج میں نے سات کا آقلہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ آقلہ بڑھ بھی جائے کچھ اور سیٹیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایم چناؤ لگتی ہے تو کسی کوئی اتراز نہیں ہونا چی کیونکہ ہمیں سمجھ وادی سے کوئی اتراز نہیں لیکن گی یہ ساری سیٹیں وہاں کے لوکلائز پیپلز کی ہیں جنتا جنتا جس کو بہتر سمجھے جنتا جس کے حق میں ووٹ کرے کی سیٹوز کی ہوگی جابا کوئی بھی کہیں سے کلے نرندر موڈی جی رہنے والے ہیں نرندر موڈی جی رہنے والے ہیں گجرات کے اور سانسد ہیں تو جنتا نے ان کو چھنا وہ لڑ گئے میں سمجھتا ہوں کہ راحل گاندی جی ڈلی رہتے ہیں امیٹی سے لڑا کرتے تھے وائیناٹ سے جیت گئے تو پریوار کہاں سے آجاتا ہے سیاست میں وہی پریوار ہوتا ہے جہاں جنتا آپ کو پیار کرتی ہے جی جہاں جنتا آپ کو پیار نہیں کرتی ہے وہ آپ کی سیٹ نہیں ہے جہاں پیار کرتی ہے امیق جمعی امیق جی دیکھیں اترپدیش میں جو جو سب سے بڑا مقابلہ بی جی پی آر ایسیس کی شکتی سے جسے بی جی پی اور پدامنطی تک درے ہوئے پورا فورس اس وقت سی بی آئی بیٹھا ہوا ہے ہمارے اترپدیش میں مسئلہ یہ ہے کہ جو راہل جی کے ساتھ اکھلیش جی کا جو ویچاری آدھار پر جو گڑبندن بنا ساویدھان کا آدھار بھارت کے لوگ سندھ کو بچانے کا آدھار جاتی جنرلہ چھوڑ چل دیے چار فارم بلز میں بتا رہوں چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑوائے آپ یہ کہیے نا آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ آدھار بنایا ہے جو کسانوں کے فارم بل جاتی گر جنرلہ اس کا سامنا پدھن نہیں کر پا رہا ہے سبھی پارٹیوں کا دیموکر کیسا سامنا کر رہا ہے ہمیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی راجی سبھا جناؤوں کے اندر جو ہش رہا وہ کسی کو بتانے کیا میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ کو موقع دے رہا ہوں 30 سیکنڈ شاپ 30 سیکنڈ میں نے امیج بھائی مسئلہ یہ ہے کمزور اور طاقتور کی لڑائی نہیں لڑائی ہے اصولوں کی ہر آدمی یہاں سیاست کر رہا ہے یہ مسئلہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم درندر موڈی جی سے کمزور ہیں تو ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو بھگوڑے کہلائیں گے سر اتحاس لڑنے والوں کا لکھا جاتا ہے بھاگنے والوں نہیں لکھا جاتا ہے ہار اور جیت کا فیصلہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں امیج بھائی آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے تو لڑائی ہوئی جنگتا جس کو چنے گی وہ جیتے گا جس کو نہیں چنے گی وہ ہر جائے گا اس میں کہہ گی پرشانی ہے میری ٹونٹی سیکنڈ چیئے مجھے جی جی میں آپ کو ٹونٹی سیکنڈ دیتا ہوں لیکن ویویق شیرواستف کو میں چرچہ میں لیاتا ہوں ویویق شیرواستف کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تیاری ہے وہ کمزور دکھائی دے رہی ہے ویپکش کی نہیں دیکھئے جس نوٹ پہ ڈیبیٹ کی ہم لوگوں نے شروعات کری تھی اس کے بجائے میرے خیال سے آرو پر ایک دوسرے پہ زیادہ لگ رہے ہیں رادر دن ڈسکسنگ سٹیٹسٹکس تو آئین ڈی آئی ایو اگر ہم کمبریزن کریں گے تو آئین ڈی آئی بہت سٹرونگ طریقے سو بھر کر کے آیا ہے اگر پچھلے پانچ طریقے سو بھر کر آیا ہے مجھے ماجرہ دیجئے کہاں سٹرونگ طریقے سو بھر کیا آیا ہے جہاں بنی بنائی سرکار تھی خطرے میں آگئی سنی یو پی کے اندر بیجی بی کے ساتھ رہی تھی آٹھ آنی چاہیے بڑے طریقے سو بھر کیا آیا ہے پانچ پانچ مہینے کا آرے ترس بولنے مجھے دیجئے نا پانچ مہینے کا ٹریک رگورڈ اگر آپ دیکھیں گے سماج بادی پارٹی کانگریس لیفٹ ہم آپس میں تالمیل نہیں بنا پائے تھے اس کے بعد یہ تالمیل بنے ہیں تین راجیوں میں اگر گھڑ بندن نہیں بھی ہے بنگال کے اندر پنجاب کے اندر اور کیرل کے اندر اس کے بعد بھی ایک انڈر سٹینڈنگ بڑی سٹرونگ سی ہے آپ دیکھیں گے بی جی پی اور ڈی ای سپڑا ساپ ہوگا ان تینوں راجیوں میں تو یہ اس کو انر فائٹنگ دکھا کر جسٹی کر بی جی پی گے اب یہ کیا کر رہے ہیں سمات ریپلائے فرسٹیٹی ڈوگی بھار کنت پاٹی اس لے نیتا تو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو left is completely left out of Indian politics یہ دروازے سے بہار نکال دیے گرے ہیں کیوں کیونکہ آپ یاد کریے ہیں پچم منگال کے بھارت میں نہیں بھارت میں نہیں ہے بھارت بھارت میں سب سوال پوچھا بڑی خبر بڑی خبر بہت بڑی خبر بڑی سرپرائزنگ نام آسکتے کل جاری ہوگی لیسٹ کئی سانسدوں کا ٹکٹ کار سکتی ہے بی جی پی اور نئے چہروں کو جگہ مل سکتی ہے یہ بڑی خبر ہے ڈلی میں ڈلی لوگ سوا میں ساتھوں سیٹوں کے اوپر بڑا منتھن ہو رہا ہے ڈلی کی ساتھوں سیٹوں کے اوپر ممبئی کی سیٹوں کے اوپر بڑا منتھن ہو رہا ہے اور جو سیٹیں ہاری ہے بیج پی نے خاص طور پر یوپ اور مہاراشت میں ان کو لے کر بڑا منتھن ہے راجن سنگھ 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 سو سے ایک سو پتسیس کیلیڈیٹ بیج پی گھوشت کرے گی اور لوگ سوا چناف کے لیے پہلی لسٹ بیج پی کی کل آ سکتی ہے سوطروں کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے بیٹ سمی چل رہی ہے بیج پی ہیڈ کو آ چکے ہیں یوگ یاد ادیت ناث ہے گرے منتری آمیت شاہر جگت پرکاش تڑڈ راجن سنگھ دیوین ورد ویس تمام لوگ موجود ہیں لیکن میں نے جو آپ کو بہت خاص بات بتائی دلی کی ساتھ سیٹ ممبئی کی چھ سیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش اور مہار سیٹ پر ایک بڑا فوکس ہے اور کچھ چوکانے والے نام بھارتی انتہ پارٹی جاری کر سکتی ہے یہ اس سمی کی بڑی خبر ہے حالان کئی جگہ ریپورٹ ساری ریپورٹ ساری ہے لیکن سب سے سٹھیک جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں اس سمی کی بڑی خبر ہے لیکن اکھلیش یادف کہہ رہے ہے کہ بیجی پی سب سے کمزور دور سے گزر رہی ہے میں سیدھا رکھ کر سکتا ہوں گورو بھاٹیا کا اکھلیش یادف کا یہ پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے گزب یہ ہے پھر بھی انہیں یقین نہیں وہ مکھے منتری تھے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں دیکھئے ایک بڑی پرتشت میکزین نے نکالا تھا سب سے خراب مکھے منتری پورے دیش کے کون ہے یہ دیکھ اکھلیش یادف اور اس کے بعد سماج وادی پارٹی کے جو گنڈے ہیں انہوں نے اس میکزین کو سارے سٹینڈ سے ہٹوا دیا تھا ایسا آراج سنستھاؤں کی بات کر رہے تھے وردی کا رسو یہ ہو گیا تھا کہ مہلائے تو سرکشت نہیں تھی لیکن آزم خان دودھ کتنا دیتی ہیں یہ روز وردی بتاتی تھی اور دیکھئے ابھی 2022 کے چھناو میں اکھلے یادو کا بیان ہے 300 سے کم نہیں آرے یہ مونگیلی لال ہیں آدھونک راج جیتی کہتے ہیں 300 سے کم نہیں اور سو میں نپڑ جاتے ہیں اور اس بار تو ان کی انڈا آنے والی ہیں انڈا ایک ایک سٹے اور آئیں گی آپ دیکھئے گا جی 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 ایک اپنین پول آیا ہے اس نے شاید بی جی پی کو 78 79 دی ہے اور انڈیا آلائنس کو ایک یا دو دی ہے میں رکھ کرتا ہوں آپ کا امیق جمعی امیق جمعی دیکھئے اپنین پول بھی یہی کہہ رہے ہے کہ بی جی 78 ہو سکتا اتر پردیش کے اندر دیکھئے 60 بازاروں سے پریوجی یہ جو آنکڑے نا یہ سب بدل جائیں گے ہمارا گروب بھاٹی جی کو جواب صرف اتنا ہی ہے اکلیش جی راہول جی کیا مل گئے کہ جی وال جی دلی میں مل کر کتنے سوہاج پور اسے جو سمجھوتا ہو گیا پدان منزری کو دو دو بار بیٹھ میں پڑ رہا ہے یوگی عددن جی کو بلائے جا رہا ہے سنائے گتر پردیش کے ایک بہت بڑے نیتا لوگ صبح کنبا کا ٹکٹ دیے جانے پہ بہت ناراض ہے کہا سے لڑا رہے ان کو تو یہ جو پورا ان کنبا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ان بیٹھ کنبا دھے رہا ہے اور یہ بھبک ہے یہ جو سب جو بولتے نا بہت تیز آواز میں آرے آرام سے کہیے اگر آپ پورے دیش پہ کبجہ کر رہے ہیں تو آپ کتنا شاؤٹ کرنے کی کی ضرورت ہے آپ سامنا کریے اتھلیس جی کے سوالوں کا یہ بتائیے کہ آپ سترہ سے چوبیس تک سی بیائی یاد دیں سلیم شیروانی سوامی پرشاہد موریہ سلیم شیروانی یہ وپشاہد سنبھال پارے کومنس اپنی ہماچل کی سرکار نہیں سنبھال پائی اور آپ سمجھ 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 لیکن آج وہ حالات نہیں یہ ریلائز کرنا پڑے گا آج وہ پولیٹیکل ریالیٹی نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی بدل گئی ہے گراؤنڈ ریالیٹی میں ایک بڑا آم آدمی پارٹی پردوش کبھی آسیم وقار کی پارٹی پردوش ایک سکر گوڑا بات گوڑا بات گوڑا بات گوڑا بات جی کو بھی کر دو دیکھو کیا نہیں کر سکتے گوڑا بات یا 20 سیکنڈ دیکھئے جو چرطر ہے سماج بات پارٹی کا گنڈائی کا وہ نکل گیا گوڑا کبزہ کرتا ہے اور یشہ سفیر پردھان منتری جی دل جیتے ہیں آپ نے کا کبزہ کر رہے ہیں کبزہ نہیں کر رہے دل جیت رہے ہیں کبزہ تو آپ لوگ کرتے ہیں کسانوں کی زمین پر دوسری بات 2017 میں بھی سرکاروں کا اپرد کر رہے ہو امیل اپرد کر رہے ہو امیتاب یشکت جیسے کابل آدمی کو اپرد کرتا بنا رہے ہو امیتاب یشکت جی کا یہ کام نہیں ہے ایڈمائر کرتے ہیں لوگ اپرد کام کو گر جاؤ کے اپرد بھائی ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے مجھے 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 سب سے پہلی بات تو امیق جامعی صاحب نے ایک بڑا روک لگا جا ہے امیق جامعی صاحب لگتار یہ بات بول رہے ہے جس آدمی کے پاس اپتر پردیش کا لائن منٹین کرے امیق جامعی صاحب کہہ رہے ہیں وہی امیت آب یش لائن آڈر کے لئے خطرہ ہے اب میں آپ کے چینل پر گدارش کروں گا امیق جامعی صاحب کی بات کو سمجھ گئے اور اگر امیت آب یش صاحب اس کی صفائی نہیں دیتے ہیں اس کا کھنڈل نہیں کرتے تو یہ بات مانی جائے گی کہ ہم ہی جامعی صاحب بات کو سمجھ ایک بڑی پارٹی اتر پردیش کی جو میر بی پچ ہے اس کے آفیشل پروکتہ اتر پردیش کے ای دی جی ای 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 دھمکی دے کر وہ ڈلوائے یہ ایک بڑا پریشن ہے سر یہ بھارت میں آج تک کبھی کسی بھی آئی تی ای 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 رہے ہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اب اس بھائی بہت غور سے سمجھئے گا دیکھیں چار سیٹے فیروز آباد بدائیوں آزمگڑ میرٹ ان چار سیٹوں میں بھارتی انتہ پالٹی کا سنصد ہے ہم نے وہاں بھی کہا ہے کہ ہم اصلا ساپ سے ہم آئی بات ہو رہی ہے چار سیٹے وہ ہم نے نام لی ہیں جن میں بی جے پی کا سنصد ہے دو سیٹے وہ لی ہیں جن میں سماجوادی پالٹی کا سنصد ہے سنبھل اور مراد آباد سنبھل خالی ہو گئی آدھرنیے رسپیکٹ ہمارے بزرگ ہمارے قوم کے جو سنبھل کے بہترین انسان تھے ان کا بھی انتقال ہوا ہے میری میں ان کو ان کے لیے کنڈولنس پیش کرتا ہوں جناب شفیق ریمان برک صاحب وہ خالی ہو گئی سیٹ ایک سیٹ ہے جو امروحہ کا میں نے نام لیا ہے وہ بی ایس بی کی ہے ہم نے پارٹیکولر کسی پارٹی کی سیٹ پہ ٹھیک ہے اوکی 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 جواب 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 کی بات کر رہے ہیں 15 سیکنڈ امید جواب میں آپ سے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کی سماجوادی پارٹی کانگریس اور جو ہمارے پہلے گھڑمندن کے ساتھی ہیں ہم سب لوگ مل کر بی جے پی آر ایس کا اور ویشاری قدھار پہ شور مچانے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم پرائیم میسٹر کو اس دیش کی بارتنیتا پارٹی کو لائن اوڈر کے سوال پر جاتیگر جنگرنہ کے سوال پر کسان کے فارمبیل کے سوال پر راجیش گپتہ آم آدمی پارٹی راجیش گپتہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بپکش کا حلہ زیادہ ہے اور گراؤنڈ میں کام کم ہے جیسا پولٹیکل پندت آنکھ رہے ہیں امیش بھائی اگر صرف بپکش کا حلہ ہوتا تو آپ نے ابھی کہا کہ دلی کے اوپر بہت منثن کر رہی ہے بھاجپا آپ بار بار نیچے ٹرکر چل رہا ہے کہ تین سے چار سانسٹو پکے بدلے جانے والی ہیں میں کہہ رہا ہوں ساتو بدلے جانے والی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا گھبراٹ ہیں ان کے مند میں آم اپنی پارٹی اور کانگرس کے گھڑ بندن ہونے سے کہ ان کو لگتا ہے کہ ساتو پکار جانگے ان کو معلوم ہے اب آپ ہی دیکھیں نا کیوں بدل رہے نہیں تو اور ایک میرا سوال اور ہے آدم کہتے ہیں کہ جی بھاجپا کے ایک سوال ہے ایک سوال ہے پانچ سکنڈ میں پارٹی ٹوڈ گئی سماجبادی پارٹی کے کچھ لوگوں نے ادھا دھا ووٹ کر دیا پہلی بار میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بچارل لٹ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اس کے چوری ہو جاتی ہے اسی کے اوپر کہا جا رہا ہے تمہارے چوری کیوں گئی دیکھئے آپ کے پروکتہ کیا بات کر رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا ہے پنجاب کے بدے نظر انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے دو لوگ سبا سانسد ہیں ان کا ایک ہے لیکن حیثیت ہماری نہیں ہے ان سے ڈبل ہے دوسری بات انہوں نے کہا کیوں کہ دلی کے سانسد بدل رہے ہیں اس لیے جو ہے یہ چھناو ہار رہے ہیں گھبرائے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی تو ہماری لسٹ آئی نہیں لیکن آپ کی جو چار سانسدوں کی لسٹ آئی ہے وہ چاروں آپ نے بدل دیئے چھیک ہے میں مجھے 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 بدل چکے ہیں نا چلیے مجھے روکنا پڑے گا لیکن ویوئرز رکنا پڑے گا ایک چھوڑے سے بریک کلیے لیکن بریک کے اس پار ایک بڑی خبر آپ کا کر رہی ہے انتظار آپ دیکھتے رہی ہے سی این بی سی آواز موسیقی یا ہمیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑا پولٹیکل ایشو بھی ہے اس کی ایک پولٹیکل سائیڈ بھی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ یہ فلم بنا کر آئیں گے تو اس پر پولٹیکس ہوگی اور وہ پولٹیکس کا ایک پارٹ شروع بھی ہم نے ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو آگے بڑھتا ہوا بھی دیکھا تو جب اس کے اوپر راجنیتی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک پولٹیکل سائیڈ کی بات مانی جاتا ہے تو آپ اس پر کیسے ریاکٹ کرتی ہیں مجھے پدہ تھا یہ ایک پولٹیکل سائیڈ ہے اور اس میں ہر طرح کا ڈیبیٹ ہوگا سب کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ آنٹیسپیٹ نہیں کر سکتے پر مجھے ایک بات کا وشواس تھا کہ جو بھی ہوگا اس کا سار اچھا ہی آئے گا کیونکہ ہماری کوئی منشا نہیں ہے ہمارا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ اچھا کچھ کوئی لوگ آپ کوئی ناراز ہو تو کوئی بھی پیس لونگ ہوگا کسی کو کوئی شانتی چاہے گا اپنے دیش میں کیونکہ فائنلی یہ آٹیکل کیا لے کر آیا ہے ہمارا ایک جھنڈا ایک سمویدھان جس کی ہم بات کرنے ہیں شانتی وہاں کے سٹون پلٹنگ انسیدنس کم ہوئے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں کیونکہ ہم وہاں شوٹ کر کے آئے ہیں بات کر کے آئے ہیں جتنے بھی لوکل لوگ ہیں اس لئے میں تو اپنی ریالیٹی بتا رہی ہوں جو جی 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 دیدھار یہ سوال آپ سے ہے میرا سکو کی گلپ کنٹریز میں یہ فلم بین ہو گئی ہے یعنی میڈلیس میں اس فلم کو بین کر دیا گیا ہے اس کو جب آپ کو یہ خبر پتا لگی تو اس پر آپ کا ریاکشن کیا تھا مجھے کافی سپرائزنگ لگا کیونکہ اوری ریلیز ہوئی ہے گلپ میں زیرو ڈاک تھٹی ریلیز ہوئی ہے گلپ میں تو مجھے یہ لگا کہ ہماری فلم میں ایسا کیا تھا جو گلت تھا بکوز یہ ٹیررزم کے خلاف ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ساری اسلامی کنٹریز ٹیررزم کے خلاف ہے تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ اس کو بین کرنے کا کیا ریزن تھا وہ تھوڑا سا سپرائزن تھا ہم سب کے یامی گوتم کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایجنڈا گلوبل ہے اسی وجہ سے اتنے شاپ اٹیک آ رہے ہیں یہ فلم چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کا حلہ بہت ہے یہ فلم چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کی کہانی بہت بڑی ہے یہ فلم چھوٹی ضرور ہے لیکن دھارہ تین سو ستر کا ہٹنا اس دیش کے اندر اتحاسک رہا ہے اور یہ فلم بھی اتحاسک ہے کیونکہ یہ کوئی ساماننے فلم نہیں ہے ایجنڈا گلوبل ہے جی جی بلکل ہے اور ہر ایک کو ایفیکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں کشمیری نون کشمیری جو شانتی چاہتا ہے جو آمن چاہتا ہے جو تیررزم کے خلاف ہیں سچن تندرکر حالی میں کشمیر کے دورے پر تھے اور وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تو کشمیر میں آپ نے تو شوٹنگ بھی کریے تو کیا آپ کو محسوس ہوا اور آج کے کشمیر کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر کے لیے جب ہم نے لینڈ کیا کشمیر میں اور اپنا نیشنل جھنڈا دیکھا اپنا راشتری ترنگا جی بہت اچھا لگا وہ کہیں بھی دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے خاص کر جب وہاں دیکھا تو بہت اچھا لگا یہ میرا پہلا تھوڑتا دوسرا میں نے سوچا نہیں تھا وہاں مجھے ٹرافک جام ملے گا کیونکہ ٹورزم اتنا تھا ٹورز بسز اتنی تھی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ٹورز بہت زیادہ ہے نا تو اس لیے میں نے کہا اچھا یہ تو چلو اچھی بات ہے تو دھری دھری کر کے ایک ہوتا ہے آپ کو آن گراؤنڈ انفرمیشن یہاں سے مل رہی ہے فیلال ٹک کر کے آج کے ایڈیشن میں اتنا ہی امید ہے آپ کو کارکرم پسند آیا ہوگا نمسکار شب راتری موسیقی